قیمتی لمحے موت سے پہلے کہا گیا ہے موت سے پہلے انسان کو تلقین کرنا چاہیے کلمہ شہادت کی اور جب موت واقع ہو جاتی ہے تو گھر کا ماحول بدل جاتا ہے موت سے پہلے گھر کا ماحول الگ رہتا ہے اور موت کے بعد گھر کا ماحول بدل جاتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں اچانک کچھ ایسے لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں جو اس سے پہلے ایکٹیو نہیں تھے یا اس کو مجید سے ان کی کوئی رشتداری تھی یا کوئی قرابت تھی تو وہ اتنی کھل کر نہیں آتی ہے جتی وفات کے بعد آتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اس کے زیادہ ہمدرد ہے کچھ چیزیں خرافات کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں محبت میں ہو جاتی ہیں اس طریقے سے نمبر ایک وفات کے بعد حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ اگر کسی کی وفات کے وقت آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو آنکھیں بند کر دیجئے اور ہاتھ پیر اگر مڑے ہوئے ہیں تو اس کو سیدھا کر دیجئے اور اس کو سیدھا سلا دیجئے ایک بیدت یہ ہے ایک ضعیف حدیث یا موضوع حدیث ذکر کر کے کہتے ہیں کہ مییت کے پیر قبلے کی طرف کر دیجائے اور قبلے کی طرف پیر کر کے اس کو سلایا جائے یہ غلط ہے ایسی کوئی روایت نہیں ہے اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جزد مبارک کو جزد خاکی کو اس طرح رکھا گیا ہے ایسا نہیں ہے جیسے نارمل گھروں کے اندر آدمی اڑتا بیٹھتا ہے یا سونے کے پلنگوں کے جو زاویہ ہوتے ہیں جس طریقے سے اس کو رکھا جاتا ہے اس کو ویسی رکھا جائے اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ جنازے کو اس طریقے رکھا جائے ہاں زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ چہرہ سیدھا رکھنے کے بجائے قبلہ رکھ کر سکتے ہیں قبر کے اندر تو یہ ہے لیکن اگر کوئی اس طریقے سے رکھ کر کر سکتے ہیں ہاں جہاں تک یہ ہے کہ جنازے کے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جنازے کے وہ جو کپڑے ہیں اس کو بدل دیا جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ روح قبض ہوتے وقت انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے تکلیفیں الگ الگ قضم کی ہوتی ہیں تو اس میں نجاست خارج ہونے کا امکان رہتا ہے تو سب سے پہلے کپڑوں کی صفائی کر دیں کپڑے چینج کر دیں اور اس میں یہ خیال رکھیں کہ مرنے کے بعد انسان کے آدھا کو غیر ضروری حرکت نہ دیا جائیں اتنی زیادہ کہ اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے ہمیں مر گیا ہو تو اس کو ہاتھ پیر جیسے چاہے موڑ دیں جیسے چاہے کریں نہیں اگر سہولت ہو آسانی سے بٹن کھول کے نکال سکتے ہیں نکالیں نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو آپ خینچی سے کٹ کر اس کپڑے کو نکال دیں اور اس کی صاف ستھے چادر میں اس کو لپیٹ دیں یہ زیادہ مناسب ہے تیسری بات عورتیں کہ اگر جنازہ ہو تو اس کو پردے کا حلی حضر رکھا جائیں اس کو کھلے آم نہ رکھا جائیں اور خواتینی اس کے نگرانی کریں خواتینی ان کی وہ ساری ذمہ داری نبھائیں چوتی بات جس کمرے میں جنازے کو رکھا جاتا ہے وہاں شور شغف وہاں رونا دھونا چیخ پکار ویسے بھی ممنوع ہیں اسلام کے اندر نوحہ خانیہ کسی خزم کی آواز نہیں ہے اگر غم کے لحاظ سے آسو آتے ہیں یا کوئی سسکی نکلتی ہے تو الگ مسئلہ ہے لیکن اس کا ایک ماحول بنانا کسی قریب ہی رشتہ دار کو دیکھ کر ایک دم جذبات آئے ہیں اور پھر اس کے بعد چیخ کر یاد کریں اور خاص طور پر مییت کے کچھ باتیں یاد کر کر کہ اس کا ذکر کر کر رونا یہ غلط ہے اسلام جائز نہیں ہے خاص طور پر ہی نے حیات اس وقت جبکہ مییت وہاں پر موجود ہو اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تدفین میں جلدی کرنی چاہیے تدفین میں جلدی کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کی تدفین کا احتمام کیا جائے زمین مناسب جگہ پر دیکھی جائے اگر پہلے سے کسی جگہ زمین کے اندر کوئی قبر ہے اس کے اندر بھی آپ دفن کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر کے کچھ آدھا حدیاں وغیرہ نکلے ہیں تو اس کو آپ سائیڈ میں رکھ کر اسی قبر میں اس کو دفن کر سکتے ہیں کفن کا پیسہ اگر مییت کے اس سے ہو تو بہتر ہے یا مییت کے جو وارسین ہیں ان کے پیسے سے اس کو لیا جائے چندے سے یا کسی غیر کے پیسے سے اس کو نہ لیا جائے تو مییت پر یہ بھی ایک احسان ہوگا نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے اس بات کی وضاحت کر لی جائے کہ مرنے والا مقروض تھا یا نہیں تھا اگر تھا اور اس کے مقروضین جن سے قرض لیا ہے وہاں پر موجود ہیں تو ان سے یہ کہلوائے کہ ان کے وارسین اس کے ذمہ دار ہیں اس کو قدم کریں اور جنازہ لے آتے وقت کسی قسم کی کوئی تذبیح کوئی دعا ثابت نہیں ہے اس لحاظ سے اس طریقے کا کوئی بھی عمل نہ کریں یہ بیدت ہے السلام علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی